روزے سے دور ہے در آنکھے میں نور ہے آنکھوں کی آنکھوں کی پینائی ہے آنکھوں کی پینائی ہے رہنا ترکا آنکھوں کی نمائی ہے رہنا ترکا آنکھوں کی پینائی ہے رہنا ترکا آنکھوں کی پینائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البرار والذی یقرأ القرآن ویتتعتعو فیه وہو شاق علیہ له اجران صدق اللہ اوکم آقار علیہ السلاة والسلام زیبقار صدر محترم انتہائی مستند اور معقر علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور آپ تمام حضرات پڑی عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہے آپ تمام حضرات سامین قابل مبارک بات ہیں کہ آج کے اس اجلاس میں مختلف اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے علماء اکرام کے خطابات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوں گے انشاءاللہ وقت متعین ہے اور کم وقتوں میں جلدی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ارض کرنے کی کوشش کرنی ہے لوگوں دنیا کے اعتبار سے ہم اور آپ غور کریں دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے ساتھ میں ایک کتاب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کتاب میں اس سامان کو استعمال کرنے کے لئے ہدایات ہیں ان ہدایات کو ہم بروے کار لاتے ہوئے اگر اس سامان کو استعمال کیا جائے اس کو بجھانے والے بجھائیں کہ آپ لوگ ہنگامہ نہ کیجئے ماشا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں تو دنیا کی کمپنی کوئی سامان بناتی ہے کوئی مشین بناتی ہے ساتھ میں ایک رسالہ ایک کتابچا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس سامان اس مشین کو استعمال کرنے کے لئے جملہ ہدایات اس کتاب میں اس رسالے میں بتا دی گئی ہے اس ہدایات کے مطابق سامان کو استعمال کیا جائے گا مشین استعمال ہوگی تو یہ مشین دور تک چلے گی اور دیر تک چلے گی اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی مشین جلدی خراب ہو جائے گی دیر پا یہ مشین نہیں ہو سکتی لوگوں دنیا کی کمپنی نے ایک سامان بنایا ساتھ میں کتاب دیا اور کہا کہ اس کتاب کے مطابق مشین کو چلایا جائے گا یہ دیر تک جلے گی خالق کائنات رب العزت نے انسانوں کو بنایا پوری کائنات کو بنایا مخلوقات کو بنایا اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا تمہارا خالق ہم ہے تمہارا معمود اور رازق ہم ہے اور ساتھ میں تم کو بنانے کے ساتھ یہ کتاب تم کو دیا ہے جس کتاب کا نام قرآن کریم ہے اگر تم نے اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھال لیا اپنے معاملات کو اس کے مطابق کیا تجارت کو اس کے مطابق کیا شادی بیعہ کو اس کے مطابق کیا اولاد کی تربیت کو اس کے مطابق کیا مسجد کے نظام کو اس کے مطابق چلایا مدرسے کے نظام کو اس کے مطابق چلایا سوسائٹی سماج اور معاشرے کے نظام کو اس کے مطابق چلایا تو تمہارے سماج میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اور اصلاح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور اگر تم نے اس کلان کے حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کی تمہارے سماج میں فساد برپا ہوگا اور بگاڑ بھی برپا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور لوگوں اللہ دنیا کی کمپنی کہتی ہے کہ سامان خراب ہو جائے تو ہمارے سرویس سنٹر میں لائے آنا وہاں پر اس کی مرمت کرنا کوئی اور آدمی لوکل مستری کھول دے گا سامان کو اور خراب کر دے گا اللہ نے بھی کہا اے ایمان والوں اس قرآن پر عمل کرنا تمہارا معاشرہ ٹھیک رہے گا تم ٹھیک رہو گے تمہاری فیملی ٹھیک رہے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ کر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے کسی لوکل مستری سے تم کو نہیں کھلوانا ہے کسی اور چکٹ میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ کو پکڑنا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم سچے پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے اللہ نے کہا تمہارے درمیان میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کسی قسم کا نظام پیدا ہو جائے کسی اور چکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور پھجامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصل قانون کے مطابق فیصل کیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کہا ہوتا ہے کہا گیا دارالخضا میں ہوتا ہے محاکم شریعہ میں ہوتا ہے وہاں اللہ کے قانون اور رسول اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تمام ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نظام اپنے اختلافات کو اپنے مجلس میں اپنی چٹائی میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں خدا نہ خواستہ وہ حل نہ ہو علماء سے رابطہ کیا جائے اور علماء سے رابطہ کرنے کے بعد ان معاملات کو ان جگہوں پر لے جائے جائے جہاں قرآن کے مطابق رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور جگہوں میں جا کر کے اپنے پیسوں کی بربادی اپنے عزت و عابروں کی بربادی اپنے اوقات کی بربادی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اگر اللہ نے کہا انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اے ایمان والے تم اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو سچے پکے تم ایمان والے ہو تمہاری یہ ذمہ داری ہے ایمانی ذمہ داری ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے معاملات کو اپنے درمیان حل کرو اور اللہ نے جو بتایا رسول اللہ نے جو بتایا اس کے مطابق حل کیا کرو میرے محترم مذرگار دوستو آج امت کا بڑا سرمایہ امت کا بڑا سین تھی وقت جو ہے آج ایسے جگہوں پر جانے سے ختم ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے کہ دیکھ کر لوگوں کو جو درد مل دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے اور انتہائی تربے میں لوگ مختلا ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آج فلا جگہے سے فلا محکمے سے اور فلا عدالت سے مسلمانوں کے خلاف بلکہ قرآن اور شریعت کے خلاف فیصلہ آ گیا اللہ کل پوچھے گا کہ ایمان والے تمہارا نام عبداللہ تھا تمہارا نام عبدالرحمان تھا تم کو میں نے پابن بنایا تھا کہ تم اپنا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے رسول اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے بتاؤ تم کو تم کو دوسرے چوپٹ کے اس لئے راہ بتائی تم وہاں کیسے گئے اپنے بہو بیٹوں کو گھرے میں کھڑا کرنے کی جاتے تم کو کس نے دی یاد رکھو مسلمانوں ہمیں اور آپ کے کوئی جواب اللہ کے عدالت میں نہیں بن سکے گا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی ہو جائے گی اور ہمارا سر اونچا ہوگا یقینت نہیں بلکل بھی نہیں یہ دراصل شیطان کی ناک اونچی ہوتی ہے اور شیطان کا سر بلند کرنے والے ہم اور آپ ہوتے ہیں یہ جلدی جلدی میں پہلا پیغام آج کے اتنا بڑا مجمع آپ یہ تائی کریں یہ قرآن پاک کا مجمع ہے یہ تائی کر کے اٹھیں کہ ہم اور آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے ابھی ہمارے مجھے صدر کی کلمات میں فرما رہے تھے کہ الفاظ کو یاد کرنا بڑا نیک کام کلمات کو یاد کرنا بڑا نیک کام تفاصیل مطالب کو یاد کرنا بڑا نیک کام لیکن اے مسلمانوں سب سے اہم ترین کام یہ ہے یا ان تفاصیل ان مطالب اور ان تشریحات پر عمل کرنا جب تک کہ عمل نہیں کیا جائے گا الفاظ کو یاد کرنے سے لوگوں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو ہم نہیں کھول سکتے اس لیے تائی کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے درمیان اپنی کمیٹیوں میں اپنی پنچائتوں میں اپنی چٹائی میں مسجد میں یا اگر معاملہ پڑ جائے دارالقضاء میں اور بھاکی میں شریعہ میں اس کو لے جائیں اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک بات تو آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنی ہے قرآن کی تعلق سے یہ مجلس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے سجوید کے ساتھ پڑتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑتا ہے حضر کے ساتھ پڑتا ہے اس کے جو ذوابی کے اس کی ریایت کرتے ہوئے پڑتا ہے قرآن کا ماہر ہے تفاصیر کو جانتا ہے تشریحات کو جانتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا ماہر قرآن کا کل جو قیامت کے دن حشرے ہوگا جمع کیا جائے گا اس کو اٹھایا جائے گا جو بزرگار پر گزیدہ فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا جمع کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی ان کو احزاز دی جائے گا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو انسان جو انسان قرآن کو اٹھک اٹھک کر پڑتا ہے پڑھنا نہیں آتا لیکن اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑتا ہے حق نہ کر پڑتا ہے کوشش کرتا ہے وہو شاک تن علی اس پر وہ شاک گزرتا ہے کرام گزرتا ہے لیکن کلام اللہ ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے انسان کو لہو اجران دہرا عجر ملے گا دہرا سواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انسان اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دہرا عجر حد کا پروائیں گے رمضان کا مہینہ آرہا ہے جس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستوں کوشش کرنی چاہئے کہ ہر ایک مسلمان قرآنی آیات قرآنی کلمات اس کے الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قرآن کریم کے تعلق سے ایک خاص ماہود بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں کوشش کرنی چاہئے یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اِنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى قَرَأَتَهَا وَيَاسِينَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفِعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سے سورہ یاسین اور سورہ صاحب کلاوت اس وقت فرمائی جبکہ اللہ نے زمین و آسمان تو نہیں بنایا تھا اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا تھا زمین و آسمان بنانے سے ہزاروں ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تاہا اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی جب فرشتوں نے اللہ کے اس کلام کو سنا قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایسے مخلوق ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے اللہ نے ہم لوگوں کو نیکی کیلئے پیدا کیا ان آیتوں میں اللہ نے گناہوں سے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے ضرور کسی مخلوق کی طرف اللہ اس کلام کو اتارے گا فرشتوں نے کہا کہ تین طرح کی مبارک بات تین طرح کی دلائیں تین طرح کی خوشخبری اس قرآن کو سننے کے بعد فرشتوں نے دی کب جبکہ زمین و آسمان بھی نہیں بنا تھا اس کی تخلیق نہیں ہوئی کی اس کے ہزار و ہزار سال پہلے اور کہا کہ توبہ لئی امت توبہ لئی امت ینزل خادا کہ اس امت کے لئے مبارک بات اس امت کے لئے خوشخبری اس امت کے لئے نیک خواہشات جس امت کے طرف اللہ تبارک و تعالی جس کی تلاوت فرمار ہے قرآن کریم کو اتارے گا اس امت کے لئے مبارک بات ہے اس امت کے لئے خوشخبری ہے لوگوں زمین و آسمان بنانے سے پہلے آپ وہ لوگ ہیں جس کے طرف قرآن اتارا گیا پرشتوں کی جماعت نے آپ کے لئے دعائیں لی نیک خواہشات کا اظہار دیا اور آگے کہا کہ وَطُوبَٰ لِي أَجْوَابِ تَحْمِلُ حَاظَ آجیِ حُفَاظِ کرام اپنے سینوں میں کلام پاک کو محفوظ کیا پرشتوں کی جماعت نے اس وقت دعا دیا تھا اور خوشخبری اور مبارک بات پیش کیا تھا کہ ان سینوں کو مبارک بات ہے ان کلیجوں کو مبارک بات ہے جو اللہ کے اسلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اور اپنے سینے میں سجائے گا ان سینوں کو بھی مبارک بات ہے اور جو لوگو بران کریم کو پڑھے گا جو حافظ نہیں ہے سینے میں محفوظ نہیں کر سکا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں نے یہ کہا وَطُوبَٰ لِي أَلْسِنَةِ تَقَلَّمُ بِحَاظَ جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا اللہ کا یہ کلام ادا ہوگا ان زبانوں کو بھی مبارک بات ہے فرشتوں کے مبارک بات اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس کے جو ہے نئے خواہشات میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آخری بات جو آپ ادرات کے سامنے عرض کرنی ہے اور وہ کم وقتوں میں لوگو اپنی نسل کو اپنی نسل کو تیار کیجئے اور اپنی نسل کو نسل تربیت میں خصوصی توجہ دی قرآن کریم میں اللہ تبارک بات اللہ نے فرمایا کہ ربنا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَا آنَا فَعَضَلُونَ سَبِيلَا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک بات اللہ فیصلہ کرنے کیلئے بیٹھے ہوں گے یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی آج فیصلہ ہونا ہے کس کو جہنم کا ٹھکٹ ملے گا کس کو جنت کا ٹھکٹ ملے گا اللہ فیصلہ کر رہا ہوگا یہ نوجوان جماعت چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں اللہ کی عدالت میں کٹ گھرے میں کھڑے ہیں اللہ اس کے لئے عذاب سنائے گا کہ اس نے جوا میں اپنے آپ کو لطبت رکھا شراب خوری میں لطبت رکھا اس نے رشوت کے بازار کو غرم کیا جہنم کے بازار کو غرم کیا اس نے کسی کی زمین دبائی ہے اس نے کسی کو ستایا ہے اور اس نے ترہ ترہ کے جو ہے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے روئے زمین پر اس پر عذاب مسلط کرو اس پر عذاب مسلط کرو یہ نوجوان بچے یہ نوجوان بیٹیاں یہ نوجوان بیٹے کہیں گے اے ہمارے رب اِنَّا عطانا سَادَ عطانا اُدھر جو کھڑے ہیں یہ ہمارے چودری لوگ ہیں یہ ہمارے باپ دادا اور چچا لوگ ہیں ان کی باتوں کو مان کر چلا کرتے تھے ان کے سامنے ہماری گردنیں نیچی رہا کرتی تھی لیکن کبھی روکا نہیں کبھی دوکا نہیں کبھی سمجھایا نہیں اے ہمارے پروردگار ہم تو ہم تو ہمارے اوپر تو عذاب آ رہا ہے لیکن میرے گزارش ہے انتجا ہے ریکویسٹ ہے کہ میرے باپ دادا گارجن لوگوں پر ڈبل عذاب دیجئے ہیں وَلْعَنْهُنْ لَعْنًا خَبِيرًا اور ان پر لانتوں کی بارش برسا دیجئے اے لوگو گارجن شک و نبھانا اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ دینی ذمہ داری ہے شریع ذمہ داری ہے جو مشہور حدیث میں اللہ کے پیرانبر نے فرمایا کہ کُلُّ کُمْ رَعِين وَكُلُّ کُمْ مَسْعُونُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ہر آدمی گارجن ہے نگرا ہے ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اولاد دیا تھا اللہ کی نعمت تھی اللہ کی امانت تھی تم نے اس کی پرواہ پر نہیں کی اللہ کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اس کی تربیت کیوں نہیں کی اللہ نے پھول جیسی بیٹی دیا تھا بتاؤ اس کے قدم بہت رہے تھے تمہاری نظر کہاں تھی اس کے قدم بہت رہے تھے تمہاری نگاہ کہاں تھی اے لوگو کل اللہ کی عدالت میں کوئی جواب نہیں پل سکے گا اس لئے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں انتہائی حساس اور بیدار بھرسی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے آج یہ کام عاملہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مجمع کے سامنے کہتا ہوں ایک وہ دور تھا بلال حبشی بلال حبشی تب بھوک میں تڑھوپ رہے ہیں خباب پر آری چلائی جا رہی ہے سکریہ پر آریاں چلائی جا رہی ہے اے لوگو لیکن ان لوگوں کی زبان سے جو بات نکر رہی تھی وہ آہد کا نعرہ بلند ہو رہا تھا آج دو چار لفنگے قسم کے نوجوان ہمارے ایک امان والے نوجوان کو جو محلے میں بڑا شیر بنتا ہے اٹھا کٹھا بنتا ہے اس کو کسی نے گھیر لیا اس کی زبان سے غیر شریف بات نکل جائے مشرکانہ کرمات ادا ہو جائے ایک ایمان والے کی علامت نہیں ہے یہ بزدلی کی علامت ہے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایمان اور بزدلی ایک کل ایک کلیجے میں جمان نہیں ہو سکتے جو ایمان والا ہوگا وہ بہادر ہوتا ہے جو ایمان والا ہوگا وہ جد جہج کوشش کرے گا مجاہدہ کرے گا اپنے آپ کو سمرپن نہیں کر سکتا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے جو دھوانہ ہوتا ہے بزدلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے ارض کیا نئی نسل کی ہمہ جہت ہمہ اعتبار سے تربیت اس کی تعلیم تعلیم سلسلے میں انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بیدار مرزی کے ثبوت دینے کی ضرورت ہے دو منٹ کا وقت ہے کافی تعداد میں عورتیں یہاں جمع ہیں ایک حدیث شریف کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مردوں میں اس جماعت میں ہیں ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں جنت کے دروازوں سے یہ اعلان ہوگا کہ ابو بکر جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اے لوگوں روزہ کا دروازہ نماز کا دروازہ حج کا دروازہ جو بھی دروازی جنت کے ہیں ابو بکر کو آواز لگائے گا آ جاؤ ہم سے جنت میں داخل ہو جاؤ مردوں میں عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس مرتبے کو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اس مرتبے کو وہ عورت تو ہو سکتی ہے بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں چار کام کر لے جو عورت چار کام کر لے اللہ کے طرف سے اس کو اختیار ملے گا انشاءاللہ کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے اتنا وہ مقبول اللہ کے یہاں اتنا وزنی وہ عورت وہ لڑکی کون لیدہ صلت خم سہا چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز کی پاوندی کرے اس کا احتمام کرے نماز چھٹنے نہ پائے وصامت شہرہا رمضان مہینے کا روزہ رکھے و اقبالہا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت کرے اس کی نافرمانی نہ کرے شوہر کے مرتبے کو پہچانے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شوہر کی فرما برداری شوہر کی اطاعت صرف جائز کاموں میں نیک کاموں میں خناہ کے کاموں میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اعلان ہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخال جہاں پر پروردگار کی نافرمانی ہوتی ہو روح زمین کے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو چاہے وہ اسطاز کیوں نہ ہو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی لہذا شوہر کی فرما برداری کرے لیکن جائز کاموں میں نمبر ایک نماز کی پابندی نمبر دو رمضان مہنے کا روزہ نمبر تین شوہر کی فرما برداری نمبر چار احسنت فرجہ اپنے عزت و عصمت پر کوئی داغ لگنے نہ دے اپنی عصمت کی چادر کو مجروح نہ ہونے دے عزت کی حفاظت کرے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو خاتون جو عورت یہ چار کام کر لے اللہ کے طرازوں میں اس کا وزن ہیتنا وزنی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی قیمت ہیتنا بڑھا لیتی ہے کہ اللہ کے طرف سے اختیار ملے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی میرے محترم بزرگار دوستو تین باتیں آپ لوگوں کے سامنے کم وقتوں میں جلدی جلدی میں عرض کی گئی ہے نمبر ایک نمبر ایک اپنے معاملات کو اپنی چٹائی میں بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے انصاف کی دامن کو ہرگز نہ چھوڑا جائے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ادل ساعت من خیر من عبادت سکینا سنا باز روایت سبعینا سنا ایک لمحے کا انصاف کر جانا ایک سیکنڈ کا انصاف کر جانا ساٹھ ستر سال نفنی عبادت سے بھی بہتر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی رات اور دن نہیں جن ساٹھ ستر سال کے دنوں میں روزہ رکھا گیا ہو اور راتوں کو قیام کر کے اللہ کی عبادت کی گئی ہو ایسے ساٹھ ستر سال نفنی عبادت سے بہتر ہے آپ لوگ اپنی جگہ میں ساٹھ سال اور دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے کہی گئی کہ وہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے اور ان کے جو پیغمات ہیں اس کو عمل کر کے زندگی میں اتارا جائے اور تیسری بات جو آپ حضرات کے سامنے کہی گئی وہ اپنی تعلق کو جوڑا جائے اولادوں کے سلسلے میں خصوصی اعتبار سے بہنوں اور بیٹیوں کے سلسلے تربیت کے سلسلے میں بیدار مفضی کے ثبوت کیا جائے اور چوکر نہ رہنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم